اب اس نے کیا کیا ہے اس نے کافی ٹائم جو ہے نا اپنی کولی سے باجرا اپنے پاؤںوں سے کافی دیر پھینکتی رہی ہے پاہی تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا جان کے کار رہی ہے کوئی پتہ نہیں غصے میں کار رہی ہے تو ایک تو یہ ہینٹیم ہے تو اکثر جو ہینٹیم پیلٹس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دوسرے توتے کو جو ہے نا وہ اپنے پاس ہی آنے دیتے کیونکہ وہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی زیادہ تر اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کا بھی یہی سین ہے تو اس نے کیا کیا کہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کیج میں کوئی میل نہیں ہے اس میں صرف فیمیل یہ ہے یہ میں نے آپ کو اپنی جس جو میرا سبسکرائبر اس نے ویڈیو دیکھی ہوگی فیمیلز کی پہلے ایک یہ فیمیل ہے اور ایک بیٹھی ہے وہ وہ رہی یہ تینوں کی تینوں فیمیلز کو نا اس کیج میں میں نے رکھا ہوا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے اس جو اپنی کولی میں نا آپ دے دیا ہے انڈا تو پہلے اس نے ایک انڈا دیا ہے تو وہ یہ جو ہے نا اس نے خودی پی گئی ہے تو اب اس نے ایک اور ایک دے دی ہے تو اس کا اب یہ سین ہے کہ یہ جو اب اس نے انڈا دیا ہے اس میں سے بچہ نہیں نکلنا اب یہ ویسے ہی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو اب کچھ دو سوچ رہے ہوں کہ تو اس کو میل لگا دیا جائے ساتھ تو پھر یہ بریڈ اچھی کر دے گی اس نے بریڈ تو کر دے گی لیکن جو میل ہوگا نا اس نے اس کی ایسی کی تیسی کر کے راکھ دے نہیں ہو اس کو اس نے زندہ نہیں چھوڑنا بے شک جو مرضی یہ لوگو جی اب یہ جو مٹھ ہوا ہے یہ اب روزی کے ساتھ بولنے شروع ہو گیا ہے رات کا ٹائم ہے تو میل آج اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے الادہ الادہ رکھے ہیں کیجز میں اچھے کیج ہیں اور ان کے لیند سے زیادہ ہے تو کافی انڈین دوست اب باقے کومنٹ کرنے جا رہے ہوں گے کہ کیج میں نہ رکھیں اور یہ نہ کریں تو جیسے اب یہ دیکھ رہے ہیں میرے سارے پیرٹس جو ہے نا وہ ہینٹے میں تو اگر میں ان کو یہاں سے باہر نکال کے اس ٹیبل کے اوپر بٹھاؤں گا تو اگر جب تک انہوں نے باہر جتنی دیر کھیلنا ہوگا کھیل لیں گے پھر واپس اپنے کیج میں جائیں گے کیونکہ اب یہ ان کو اپنے کیج میں سیفٹی محسوس ہوتی ہے اب کسی بھی پیرٹ کو اگر آپ ایک کیج میں رکھتے ہیں اگر وہ وائلڈ نہ ہو اور کیا کہتے ہیں دوسرا اپنے کیج میں ہی جا کے سیفٹی محسوس کرے گا جیسے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ گیا ایک سارے میرے پاس جتنے سیٹے میں لگا ہوئے نا سب ہینٹے میں یہ بھی ایک ہینٹے میں اب اصل میں بچا رہے ہیں رات کا ٹائم ہے تو اس نے اب ایک دے دیا تھا تو میں نے سوچا کہ ابھی ویڈیو بنا گیا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اب یہ اگر تھوٹسا سائٹ پہ ہو تو آپ کو میں اس کا ایک بھی دکھا دیتا ہوں لیکن نہیں جی اس ٹائم تو بلکل غصے سے میڈم بیٹھی ہوئی ہیں اب پتہ نہیں ہاتھ پر بھی آتی ہے کہ نہیں کیونکہ اقصد جو فیملز ہینٹیم ہوتی ہیں جب وہ بریڈ کرتی ہیں تو بس پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتی وہ بہت زیادہ وائلڈ ہو جاتی ہیں وائلڈ سے مقصد کہ بائٹ کرنے لاکھ پڑتی ہیں لیکن یہ در ادھر ٹکھر بغیرہ نہیں مارتی جس طرح وہ وائلڈ فیمل مارتی ہیں تو اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو اس کو شیئر کرنا مات بولیں کیونکہ جتنے بھی پیرٹ لورد ہیں ان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملجے گا تو میں اس چینل پر ایسی انٹرسٹنگ اور اپنے جتنے بھی ٹاکنگ پیرٹ کی ویڈیوز ہیں اور انفرمیٹیوز بھی لگاتا رہتا ہوں تو اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں پیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملجے اور یہ بھی کچھ کر کے دکھانا لگایا ہے ڈیو 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 موسیقی موسیقی